اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث آپ بھائیوں کے سامنے پڑھ دوں جو مسند احمد کے اندر موجود ہے ایاکو المعصیہ اللہ کی رسول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم معصیت سے بچو گناہ سے بچو کوشش کرو جتنا بس سکتے ہیں ایاکو المعصیہ غور سے سنو فَإِنَّ بِالْمَاصِيَةِ اگر تم گناہ کرتے رہو گے انسان ہیں گناہ ہو جاتا ہے انسان ہیں گناہ ہو جاتا ہے فوراً شرمندگی فوراً ندامت اس گناہ پر اسرار نہیں اس گناہ پر اکڑ نہیں میں نے جو کیا وہی صحیح ہے نہیں معلوم ہو گیا یہ اللہ کی کتاب نبی کی حدیث کی روشنی میں یہ غلطی تھی سر جھکائیں اور ندامت کا اظہار کریں آپ دیکھیں نبیوں کی عادت کیسی تھی حضرت آدم علیہ السلام سے جنت میں گناہ ہوا ہے اس درخت کے قریب نہ جاؤ خیامت کے روز خیامت کے روز سارے لوگ میں بھی رہوں گا انشاءاللہ سب لوگ حضرت آدم سے کہیں گے لمبا انتظار ہو رہا ہے بڑی تقریف ہو رہی ہے سورت سر پہ آ چکا ہے آپ کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے آپ سپارش کریں اللہ سے اللہ جلدی حساب لے لے کس کی سپارش اللہ جلدی حساب لے لے کیا کہیں گے آدم علیہ السلام اپنے اس گناہ کو یاد کریں گے جو جنت میں ہوا احساس وہاں تک چل رہا ہے کہیں گے میں لائق نہیں ہوں میں قابل نہیں ہوں آپ فلاں کے پاس جائیں حدیث شپا صحیح بخاری کے حدیث ہے آپ جانتے ہیں گناہ ہوتا ہے میرے بھائی مگر اندر شرمندگی ہو کیا ہو ندامت ہو آپ کے اور میرے لفظ میں میں کہوں پانی پانی ہو جائے آدمی کیا کرے پانی پانی ہو جائے آدمی یہ اللہ کو پسند ہے بہت پسند ہے اگر یہ نہیں ہوتا ہے تو پھر پہلے نیکی کا سن لیجی اللہ کے رسول فرماتے ہیں حدیث مکمل کرے اگر آپ برائی کریں گے اور برائی کرتے رہیں گے تو کیا ہوگا کان بالمعصیہ حل سخط اللہ عز وجل کان بالمعصیہ حل سخط اللہ عز وجل آپ گناہ کرو گے اثر یہ ہوگا اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی اللہ کا عذاب تمہاری زندگی میں آئے گا اللہ کو اکبر حلال ہو جائے گی اللہ کی ناراضگی کیا لفظ ہے حلہ اتر جائے گی اللہ کی ناراضگی زندگی میں اترے گی اللہ کی ناراضگی زندگی میں اتر جائے گی گناہوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس کی ناراضگی اور اس کی سزا اس کا عقاب ہماری زندگی میں اترتا ہے یہ حدیث ہے مسند احمد کی آپ ایسے مت چلو ایسے مت رہو اللہ کے لیے جو کچھ ہو رہا ہے یقین مانو اگر میں اور آپ اقل مند ہیں تو ہم یہی سوچیں گے یہ سزا ہے ہمارے گناہوں کی